پروگرام نیوز وانچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور پروگرام کے اس مرحلے میں ہم بات کریں گے کہ گزشتہ رات متحدہ قومی موفمنٹ نے اپنا ستائیس ماہ یوم تاسیس منایا اس موقع پر متحدہ قومی موفمنٹ کے قائد جناب الطاف حسین نے ایک بڑے مجمع سے خطاب کیا پارٹی کارکنوں سے خطاب کیا جس میں کئی اہم موضوعات پر بات کی گئی اور اس میں گزشتہ روز جو شمالی وزرستان کا علاقہ ہے دتاخیل اس میں جو ڈرون حملہ ہوا ہے اور جس میں چالیس سے زائد معصوم افراد شہید ہو گئے ہیں اس پر بھی شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے جناب الطاف حسین نے انہوں نے اپنی تقریر میں یہ بھی کہا ہے کہ اگر امریکہ یہ کہتا ہے کہ خون بہا کے ذریعے ریمن ڈیویس کی رہائی ہوئی ہے تو وہ شمالی وزرستان میں ڈرون حملے کے نتیجے میں شہید ہونے والے تمام افراد کا بھی خون بہا ادا کرے اس کے ساتھ ساتھ متحدہ قومی موومنٹ جس نے گزشتہ شب 27 ماہ یوم تاسیس منایا آج اپنے آپ کو کس جگہ پہ دیکھتی ہے پاکستان کی سیاست میں ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے میں جوئن کیا ہے متحدہ قومی موومنٹ کے سینئر رہنما اور رکن قومی اسملی جناب حیدر عباس ریزوی نے جو اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہیں بہت شکریہ حیدر عباس ریزوی صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا حیدر صاحب آپ کے قائد نے بھی گزشتہ رات بڑے واضح الفاظ میں یہ جو کچھ ہوا ہے دتاخیل میں اس کی مضمت کی ہے اگر اس طرح کی کاروائیاں ہوتی نہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو دہشتگردی کے خلاف جنگ ہے وہ پھر کیسے چلے گی وہ تو سارا معاملہ ثبوت آج ہو جائے گا جعوید جہاں تک پاکستان میں ہونے والے ڈرون اٹیکس کی بات ہے ہم نے اس کو ہمیشہ ہی پاکستان کی سورنینٹی کے اوپر حملہ قرار دیا ہے اور ہم نے تو ساتھ ساتھ یہاں تک بھی کہا ہے چاہے وہ پارلیمنٹ کا فورم ہو چاہے مختلف ٹاک شوز ہو کہ اگر پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان سے یہ سیچویشن ہینڈل نہیں ہو رہی تو کم از کم اسلامی دنیا اور جو ہمارے دوست ممالک ہیں ان کے ذریعے بھی ان کی وزارت خارجہ کو استعمال کرتے ہوئے بھی امریکہ سے اس حوالے سے بات کی جا سکتی ہے اور اگر صرف پاکستانی دباؤ کافی نہیں ہے تو بین الاقوامی دباؤ اس سلسلے میں بڑھایا جا سکتا ہے کیونکہ بہت سارے ڈرون اٹیک سیسے ہیں جو کہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہو رہے ہیں اور جو ڈرون اٹیک ابھی آخری تھا اس میں تو وہ تمام لوگ جرگے کے لوگ مارے گئے جو ہم جرگے کے لوگ ہیں اور اس سے بڑا نقصان ہوا پاکستان کو ایک ایسی صورتحال میں ظاہر ہے کہ جہاں پر مسلح افواج کی طرف سے ریاکشن آیا وزیراعظم پاکستان کی طرف سے ریاکشن آیا اینکیو ایم بھی اس کو کسی مسئلے کا حل نہیں سمجھتی ہے اور اب تک تقریباً بتیس ہزار پاکستانی جو ہیں وہ اس سے جنگ کا شکار ہو چکے ہیں اور مسئلہ کیے اونٹ کسی کروٹ بیٹھنے میں نہیں آرہا تو لہٰذا قائر تحریک جناب الطاپسان نے کل کہ جب ہم اپنی ستائیسویں سالگرہ کا بنیادی طور پر منا رہے تھے اس میں قائر تحریک نے بات کیا اور ڈرون اٹیکس ریلیٹڈ بھی ہے اور پھر مرخال سے ریمن ڈیویس کے حوالے سے بھی قائر تحریک نے کل اپنی تقریب میں فرمایا تھا کہ وہ بات کریں گے اچھا حیدر صاحب لیکن اگر اس طرح سے امریکہ جس انداز میں اس کو ٹیک اپ کر رہا ہے اور جس طرح سے حملے کر رہا ہے اس سے تو یقینی طور پر جو انٹی امریکن سنٹیمنٹ ہے اس کو تقویت مل رہی ہے اور عوام میں اور قبائلی عوام میں خصوصی طور پر جو کہ محبے وطن عوام ہیں ان میں غصہ بڑھ رہا ہے یقینین ایک ایسی صورتحال ہے اور جہاں پر معصوم لوگ خاص طور پر ڈرون اٹیکس کا شکار ہوں وہاں پر تو صورتحال بہت زیادہ تشویشناک ہو جاتی ہے اور ظاہر ہے کہ یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے انٹائی امریکن سنٹیمنٹ بڑھتے ہیں ویسے ہی کوئی بہت زیادہ مضبوط صورتحال نہیں ہے اس خطے میں امریکہ کے حوالے سے اور اگر اس طرح کی صورتحال چلتی رہی تو صورتحال تشویشناک حد تک بگڑ جائے گی اچھا حیدر عباس صاحب اگر ہم بات کریں کہ آپ کی جماعت ستائیسویں سالگرہ منا رہی ہے کہاں دیکھتے ہیں اس وقت آپ اپنی جماعت کی پوزیشن کو پاکستانی سیاست کے اندر آپ کی حیثیت کس طرح سے وقت کے ساتھ ساتھ مستحقم ہوتی چلی جا رہی ہے جاوید مجھے کہلے نے دیجئے کہ اس وقت جو پاکستان میں صورتحال ہے اور جو معاشی چیلنجز پاکستان کو درپیش ہیں اس کے ساتھ امن و امان کی صورتحال ہے جو گورننس کے ایشوز ہیں جو کرپشن کے معاملات ہیں اور جو مسلسل چلتے چلے آ رہے ہیں اس میں مجھے ایک لفظ استعمال کرنے دیجئے کہ پاکستان میں اس وقت سیاسی کساد بازاری ہے اور کوئی بھی شخص جو ہے وہ سیاستدانوں کو اپنا مسیحہ اس طریقے سے سمجھنے کو تیار نہیں ہے جس طرح کے ساری دنیا میں سمجھا جاتا ہے مگر ان تمام تر سیاسی مشکل حالات کے باوجود ایم کیو ایم پاکستان کا وہ واحد پلٹیکل فینومنہ ہے جو آہستہ آہستہ پھیل رہا ہے پاکستان کی دیگر تمام سیاسی جماعتیں سکڑ رہی ہیں اور اینکیو ایم پھیل رہی ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پاکستانی عوام کے نزدیک اگر جو قبولیت اور مقبولیت اینکیو ایم کی بڑھتی چلی جا رہی ہے کل قائر تحریک فرما چکے کہ آہندہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ اینکیو ایم پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہوگی اور اس کی جو ایک بلکل واضح وجہ جو نظر آتی ہے حیدر عباس صاحب جو کہ ہمیں بھی معلوم ہے وہ شاید یہ ہے کہ آپ کے ہاں پاکستانی جو پاکستان کے عوان ہیں جو پارلیمنٹ ہیں آپ کی جماعت کے اندر بڑی آسانی کے ساتھ کوئی بھی غریب اور متوسط طبقے کا جو فرد ہے وہ بڑی آسانی کے ساتھ آپ کی جماعت کے ذریعے سے ان عوانوں تک پہن جاتا ہے یہ چیز ہم نے خود بھی دیکھی ہے جاوید الحمدللہ جہاں پر اینکیو ایم تیزی سے پورے پاکستان میں مقبول ہو رہی ہے اس کی کئی وجوہات ہیں ایک اہم وجہ آپ نے یقیناً بیان کی کہ ہمارے پاس جتنے بھی ریپریزنٹیو ہیں چاہے وہ سینٹ میں ہوں چاہے نیسل سمبلی میں چاہے وہ سن میں ہوں یا پھر ایون ہماری جو لوکل گارمنٹس رہی ہیں اس میں ہم نے نچلے متوسط اور متوسط طبقے کے سارے ریپریزنٹیو ہیں اس کے علاوہ دوسری جو باتیں اہم ہیں اس میں خاص طور پر جس طریقے سے ایم کیوم کا پچھلے پچیز برس سے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ بتیز برس سے پاکستان کے گلے سلے جازردارانہ اور وڈیرانہ سسٹم کے خلاف جو جوہد ہے وہ کسی سے چھکوی نہیں ہے جو وراثت کی صورتحال ہے ایم کیوم موروسی سیاست پر یقین نہیں رکھتی ہے اور یہی بڑی آئے کہ قائل تحریک جناب علطاء حسین کا کوئی رشتدار جو ہے وہ ایم کیوم کی سیاست میں کبھی سامنے نہیں آیا اس کے علاوہ اللہ کا شکر ہے کہ ایم کیوم کے اوپر متعدد الزامات لگائے گئے مگر اس کے باوجود آج تک کوئی ایم کیوم کے اوپر نہ کرپشن کا الزام لگا پایا ہے الحمدللہ ایم کیوم کا کوئی ریپریزنٹیٹیو کسی کرپشن میں ملوث نہیں رہا اور پھر ایک امتیازی بات جو ابھی چند دنوں میں سامنے آئی وہ یہ کہ ایم کیوم کے کسی ریپریزنٹیٹیو نے فلور آف دی ہاؤس پر کھڑے ہو کر یہ جھوٹ نہیں بولا کہ ہم گریجوئٹ ہیں یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایم کیوم کے رکن کی کسی بھی لیبل پر کوئی جالی ڈگری نہیں ملی ہے جبکہ کوئی جماعت پاکستان کی ایم کیوم کے علاوہ ایسی نہیں ہے کہ جس کے ارکان کی جالی ڈگرییاں ثابت نہ ہوئی ہو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو دیر صحیح صحیح آہستہ ہی صحیح مگر عوام کے دلوں میں گھر کرتی ہیں پھیلتی چلی جاتی ہیں اور یہی وہ باتیں ہیں کہ جو قائر تحریک علتہ حسین کے لیے کہا جاتا ہے کہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے الحمدللہ لیڈنگ بائی ایکزامپل کی جہاں تک بات ہے قائر تحریک جناب علتہ حسین کے علاوہ کوئی پاکستان میں سیاسی لیڈر ایسا نہیں ہے جس کے لیے یہ کہا جا سکتا ہو کہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے اور یہ ترہ امتیاز بلا شبہ قائر تحریک جناب علتہ حسین اور ایم کیوم کے سر ہیں اور حیدر عباس صاحب آپ کی پارٹی کے اندر جو ایک احتساب کا جو ایک نظام ہے وہ بھی آپ کی پارٹی کو تقویت دیتا ہے یقینی طور پر بے شک ہمارے پاس اصل میں اگر دیکھا جائے تو مجھے ایک بات اور کہنے نہیں دیجئے جاوید کے جس طریقے کی پارٹی جو نظم و ضب جو ڈسپلن جو احتساب کا طریقہ اینکیون کے پاس ہے کسی اور جماعت کے پاس نہ ہے نہ تھا اور شاید آئندہ کبھی ہوگا بھی نہیں کیونکہ صرف اینکیون پاکستان میں پولٹیکل پارٹی کی طرح بیہیف کرتی ہے باقی جماعتوں میں تو دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ گروپ آف انڈیویجولز ہیں کہ ہر آدمی کا اپنا اپنا ایجنڈا ہے ہر آدمی کا اپنا اپنا منشور ہے بلکہ اکثریت سے تو شاید اپنی پارٹی منشور سے بھی نابلد ہے بہت بہت شکریہ جنب حیدر عباس ریزوی رکن قومی اسمبلی اور متحدہ قومی مومنٹ کے سینئر رہنما ہم سے گفتگو کر رہے تھے وقت وہ چاہتا ہے ایک بریک کا اور بریک کے بعد ہمارے اس پروگرام کا سلسلہ جاری لائے گا موسیقی